آپ کی سلامتی ہو خداوند کے کلام میں سے آج کے روحانی خیال پر گوھر کریں گے دوسرا کرنٹیوں اس کا ساتھوں باب اور دسویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پشتانا نہیں پڑتا مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے خدا پرستی کے غم اور دنیا کے غم میں بہت فرق ہے اگرچہ دونوں کو گہرے طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے اور جو کام ہو جائے اس پر ہم تہے دل سے غم محسوس کرتے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ ہمارا ذہن ناکامی یا گناہ کے باعث مفلوج ہو کر رہ جائے یودہ اسکریوتی اسی قسم کا غم محسوس کر رہا تھا جب اس نے چاندی کے تیس سکوں کے لیے خدا کے بیٹے اپنے استاد سے دگا کیا تھا لیکن اس کے غم نے اس سے توبہ کی طرف مائل نہ کیا کہ اپنے باقی ساتھی شاگردوں کے ساتھ بحال کیا جاتا بلکہ کلامی یہ لکھا ہے کہ وہ ویرانے میں چلا گیا اور اس سخت کرب کی حالت میں اس نے اپنی جان لے لی اور پترس کا غم اس سے بہت مختلف تھا اس نے بھی مسیح یسو کو جس رات اسے سلیب دیا جانا تھا دھوکہ دیا اور جیسا مسیح یسو نے کہا تھا اس نے مسیح یسو کا انکار کیا لیکن پاک کلام میں یہ بیان ہوتا ہے کہ پترس نے باہر جا کر غم کیا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ باہر جا کر زار زار رویا اور پترس یہ سمسی کے پاس لوٹا اور اس نے اپنی محبت کو دوبارہ سے مضبوط کیا پترس بھی اپنے گناہ پر شرمندہ تھا لیکن صرف وہ شرمندہ نہیں تھا بلکہ اس نے توبہ بھی کی اسی لیے اس کی زندگی بدل گئی اور کلام مقدس میں ہمیں کہیں پر بھی یہ دوبارہ ذکر نہیں ملتا کہ پترس پشتایا پشتایا تو تھا لیکن اس پشتاوے نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا اور اس نے پھر گناہ نہیں کیا اپنی غلطی پر افسوس کرنا اچھی بات ہے مگر توبہ کے بغیر افسوس کسی کام کا نہیں آپ خود پر الزام لگا کر اپنے کی ہوئے گناہوں کے لیے خود سے خفا ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں کہ یہ توبہ ہے رول قدس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کا بوج جو ہے وہ ہم پر واضیہ کر دیں جب ہم اپنے آپ کو خدا کی نگاست سے دیکھیں گے تو خدا پرستی کے غم کے تجربہ کا حاصل کریں گے خدا اس خیال کی وسیلہ سے برکہ دے آئیں اپنے سر خدا کے ذور میں جھکائیں اور دعا کریں خدا مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں کہ اے خدا تو اپنے کلام کی وسیلہ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اے خدا تو ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ اے خدا ہم موت سے بج جائیں اور اے خدا وہ گناہ جو ہماری زندگیوں میں ہے اے باپ ہم ان گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کر سکیں اے باپ منت کرتے کہ جب ہم توبہ کی جانب مائل ہوں تو اے خدا ہم نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہوں نہ کہ ہم غم کر اپنی زندگی میں موت کو حاصل کریں اے باپ ہمارے ساتھ ہونا اور ہمیں برکت بخشنا مسیح یسو کے نام سے آمین